کھاتے وقت اگر لقمہ گر جائے تو کیا کریں ہمارے ہاں لوگ کھاتے وقت اگر لقمہ گر جاتا ہے اسے پھینک دیتے گرچہ وہ تھوڑی ساف جگہ پر ہی کیوں نہ گرا ہو سنیے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے اور اگر اس کا نمالہ گر جائے تو جو گندگی ہے جو ناپسندیدہ سمجھیں اسے ہٹا لیں پھر اسے کھا لیں اسے شیطان کیلئے نہ چھوڑے یاد رکھئے اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں یا کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں کھانے کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کھانا ہو یا کوئی اور چیز ہو شئے ہو اگر ہم وہ کھا رہے ہیں ہمارے ہاتھ سے گر جائے اس کو صاف کر کے ہم کھا سکتے ہیں تو ہمیں کھانا چاہیے اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اسے شیطان کیلئے نہ چھوڑے ورنہ وہ اس کو شیطان کھا لے گا کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے اور یاد رکھئے اگر کوئی ایسی جگہ پر گر جائے جہاں سے اٹھا کر کے صاف کر کے کھانا ممکن نہ ہو جگہ بہت زیادہ گندی ہو تو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اگر صاف کر کے کھانا ممکن ہو تو ہرگیز اس کو نہ چھوڑے بعض لوگ پاک صاف طبیعت کے نام پر اسے چھوڑ دیتے ہیں شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے انشاءاللہ اگر ہم اس سنت پر عمل کریں گے تو ہمیں ضرور بھی ضرور عجر ملے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا موسیقا